بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیارے دوستو بچوں بزرگو جوانوں علم کیسے اٹھایا جائے گا باپ نمبر 76 اور حدیث نمبر 100 عبداللہ بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن خیام کو لکھا دیکھو تمہارے پاس کتنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جتنی بھی ہے ان کو لکھ لو کیونکہ مجھے علم کے اٹھ جانے اور عالموں کے جاتے رہنے کا خوف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے سوا کوئی حدیث قبول نہ کرنا اور عالموں کو چاہیے کہ بیٹھے اور علم کو پھلائے یہاں تک کہ جو بے علم ہیں ان کو تعلیم دی جائے کیونکہ علم اس وقت تک نہیں مرتا جب کہ وہ پشیدہ نہ ہو یعنی علم کو چھپانا جائز نہیں ہے عبداللہ بن عمر بن حاس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علم کو بندوں کے سینوں سے نکال دے یا اسمان کی طرف لے جائے بلکہ عالموں کی موتوں کے سبب علم کو اٹھا لیا جائے گا یعنی کہ جو اصل عالم ہوں گے جن کے سینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث قرآن پاک کی تعلیم سنت کے مطابق ہوں گی ان کی موتیں ہوں گی اور علم اٹھا لیا جائے گا یہاں تک کہ جب کوئی صاحب علم باقی نہ رہے گا تو لوگ عام لوگوں کو امام بنا لیں گے اور ان تھے مسئلہ پوچھیں گے اور وہ علم کے بغیر مسئلہ بتائے گا یعنی کہ وہ ایسا مسئلہ اپنے پاس سے بنا لے گا جو ہو گئے نہیں خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا پیارے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں وہ اس لیے کہ جس کے پاس کوئی تھوڑا بہتا بھی علم ہے وہ علم کو پھیلائے اس وقت جو یہ دور چل رہا ہے یہ اتنا نازک ہے ہم کہتے ضرور ہیں کہ جی آگے سے اس وقت زیادہ ہمارے پاس علم ہے اگر سوچا جائے تو حقیقت کی بات آگے سے ہمارے پاس کم علم ہے پہلے علم بھی زیادہ تھے اور علم پر عمل کرنے والے بھی زیادہ تھے آج علم بھی کم ہے انسان زیادہ ہیں لیکن علم پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں اللہ تعالی مجھے آپ سب کو حضرت محمد صلی اللہ علم کی ہر ایک حدیث پر عمل کرنے کی ہمت اور تفعیق اتا فرمائے اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکتا ہے یہ کسی کے دل میں اترجے اور وہ بورے کاموں سے باج سے اللہ تعالی اسے مجھے آپ سب کو قیامت کے دن اسی حدیث کی وجہ سے ہو سکتا ہے بشک دے اللہ تعالی مجھے آپ سب کو پانچ وقت کی نماز وقت پر ادا کرنے کی ہمت اور تفعیق اتا فرمائے ہم سب کے قبیرہ سکیرہ گناہ ماں فرما کر ہمیں سیدھا رستے پر چلنے کی ہمت اور تفعیق اتا فرمائے آمین سوم آمین سواب کی نیجہ سے حضور پاک کی اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اتنا شیئر کریں کہ ہر ایک مسلمان کے پاس یہ حدیث پہنچنے چاہیے بہت شکریہ موسیقی